بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلاع محمد و بارک وسلم اسلام علیکم جی آج جو کتاب کے بارے میں ہم ذکر کریں گے وہ قاسم علی شاہ صاحب کے اوپر لکھی گئی ایک کتاب ہے جو کہ Evening With Guru ہے اور Evening Ride With Guru ویسا یہ بڑے نا عزاز کی بات ہوتی ہے دنیا میں کسی بھی شخص کے لیے بڑے عزاز کی بات ہے کہ اس پہ کتاب لکھی جائے دنیا میں بہت سارے ایسے انٹلیکچولز گزرے ہیں یا دنیا میں بہت سارے ایسے سکولرز گزرے ہیں جنہوں نے اپنی تو کتابیں لکھی ہیں بہت ساری لیکن ان میں سے پھر بہت کم ایسے ہیں جن پہ کتاب لکھی گئی ہو یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے قسم علی شاہ صاحب اس گفتگو کو میں دو پہلوں پہ رکھوں گا ایک تو میں شاہ صاحب کے بارے میں کچھ آپ کو بتاؤں گا کچھ ایسے ان کی ذات کے پہلوں بتاؤں گا جو کہ بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے نہ بتاؤں اور دوسرا ہم definitely جو ابو بکر زہور صاحب نے یہ محنت کی ہے کتاب کو مرتب کرنے میں اس کے بارے میں ہم discuss کریں گے اچھا ایک بات یہ ہے شاہ صاحب کے بارے میں کہ پاکستان کی تاریخ میں میں نے جو fame ہے علمی fame جس کو کہتے ہیں وہ میں نے اب تک شاہ صاحب کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا within 40 years fame حاصل کرتے ہوئے آج تک کوئی ایسی شخصیت پاکستان میں موجود نہیں ہے اچھا جو شاہ صاحب سے جو پہلی شخصیت ہے وہ سادت حسن منٹو صاحب ہے انہوں نے بھی 40 سال کی عمر میں اپنے اس زمانے میں fame حاصل کر لیا تھا اب اس کی وجوہات kontroversies بھی تھی اس کی وجوہات مقدمات ہوتے تھے اور ان کا bold ہونا تھا جو بھی تھا لیکن وہ ایک علمی شخصیت تھے جس طرح شاہ صاحب ایک علمی شخصیت تھا اس کا اندازہ مجھے ہوا جب ہم 2017 یا 2018 میں لنڈن گئے تو ہم راستے میں تھے تو ان کے ایک دو لیکچرز ارینج کی ہوئے تھے وہاں پہ تو میں راستے میں ہم آپس میں گفتو کرتے ہو جا رہے ہیں کہ کیا وہاں پہ لوگ آ جائیں گے اٹینڈ کرنے کے لیے تو میں بارہ دو لیکچرز رکھی ہوئے تھے ہم بھی گبرائے ہوئے تھے پہلی زفاہ شاہ صاحب لنڈن جا رہے تھے لیکن لنڈن میں جیسے ہی ہم اترے اور ائرپورٹ پہ جیسے لوگوں نے ملنا شروع کی اور سیلفیز آنی شروع ہوئی تو میں نے شاہ صاحب کو کہا میں نے کہا لگتا ہے کہ آپ کی پہچان پہنچ چکی ہے تو یہاں بھی لیکچرز بڑے اچھے ہو جائیں گے اچھا وہاں پہ صرف دو تین لیکچرز ارینج کیے تھے دس دن کا ٹور تھا ہمارا ہم نے یہ کہا سوچا تھا کہ دو دن لیکچرز دیں گے آٹھ دن ذرا ہم ایکسپلور کریں گے یوکے کو اچھا وہ ہوا ایسے کہ دو دن کے لیے گئے تھے لیکن ہر دن لیکچرز ہوا اور وہاں پہ سو سے دو سو تین سو لوگوں نے ان لیکچرز کو اٹینڈ کیا مانچسٹر بھی ہوا لنڈن بھی ہوا برمنگم بھی ہوا اور بھی اس کے مختلف چھوٹے شہر ہیں لیڈز جیسے نوٹنگم ہے وہاں بھی لیکچرز ہوئے شروع ہوئے اور ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی خوشی بھی ہوئی کہ جو میسج ہے وہ پوری دنیا تک پہنچ چکا ہے عموماً جو حضرات ہیں وہ اپنے حلقوں میں مشہور ہوتے ہیں یا پاکستان کی حد تک یا اپنے علاقے کی حد تک تو شخصیت شاہ صاحب کی ایسی ہے جو کہ پوری دنیا کو انہوں نے انفلونس کیا اچھا ابو بکر نے اس میں بڑی نا چالاکی دکھائی ہے یہ کتاب لکھتے ہوئے شاید اس کے بیک آف دا مائنڈ میں یہ بات تھی کہ میں شاہ صاحب کی زندگی کہ جو پہلو ہیں وہ میں جو اریجنل ہیں اس کو اخذ کروں اور اس نے بغیر بتائے ان کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا وقت گزارتے ہوئے ان کو observe کرتے اور وہی تحریر جو ہے وہ لکھ لیا کرتے تھے ایک دفعہ ہوا یہ کہ راستے میں جا رہے تھے یہ دونوں تو شاہ صاحب کی گاڑی کسی کے ساتھ ٹچ ہو گئی تو ہمارے ہاں تو اصول یہ ہے نا کہ ہم باہر نکلتے ہی دوسرے کو گالی مگلون شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری غلطی ہے بغیر سوچے سمجھے بغیر کسی بات کہ وہ کہتے ہیں تمہاری غلطی ہے اچھا شاہ صاحب نکلے باہر اور شاہ صاحب نے اس بندے کو پانی پلایا اس کو کہا کہ آپ ٹھیک ہیں آپ کی حالات ٹھیک ہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا آپ کو تو غلطی تو جس کی بھی ہے ہم بعد میں ڈسائیڈ کریں گے پہلے آپ بتائیں کہ آپ ٹھیک ہیں بالکل تو اس نے کہا جی میں بالکل ٹھیک ہوں ایسے وہ کہہ کے وہ گزر گئے پھر اب ابو بکر ذکر کرنا شروع کر دیا اس نے کہا شاہ صاحب یہ ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی کو جیسے نکل کے کوئی پانی بھی پلائے اور اس کا حال چال بھی پوچھے ہمارے ہاں رویہ ذرا جو ہے نا وہ اگریسف جلدی ہو جاتا اچھا یہ بھی اس نے ایس ایس جیسے اس نے دیکھا وہ کہانی میں اس نے لکھ دیا اچھا ابو بکر ریڈیو پروگرام کیا کرتے تھے ساتھ شاہ صاحب کے اور وقت گزارتے تھے مختلف بہانوں سے لارنس پارک میں اگر شاہ صاحب واغ کر رہے ہیں تو اس کی کوشش ہوتی تھی کہ میں بھی واغ کرنے شروع کر دوں ساتھ ساتھ اگر ریڈیو کا پروگرام ہے تو ریڈیو پروگرام میں ایک فسیلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ گیسٹ کو ارینج کرتا ہے جو پانی ارینج کرتا ہے جو چائر ارینج کرتا ہے کرسی ارینج کرتا ہے تو وہ انہوں نے علم اگر حاصل کرنا ہے آپ نے زندگی میں تو آپ کو کسی کا چھوٹا بننا جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے کتابوں میں اور لیکچرز میں اور مختلف آپ کے جو بھی زندگی کے ذاوی ہیں ابزرویشنز ہیں اس کی ایک لیمیٹیشن ہے اس میں آپ کوئی بہت غیر معمولی علم حاصل نہیں کر سکتے انٹل انلس آپ اگر کسی کا چھوٹا بن جائے تو ابو بکر نے شاہ صاحب کے چھوٹے بنے اور ان کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے یہ کتاب جو ہے وہ لکھنی شروع کر دی اچھا اکثر نہ میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ ہم کتاب لکھنا چاہتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ابھی آپ کا زندگی کا تجربہ مجھے لگتا نہیں اتنا ہے اور آپ کے کتاب کا کیا depth ہوگی اس میں کیا knowledge ہوگا آپ کو کتاب کون پڑھے گا آپ کی تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ دوسروں پر کسی پر کتاب لکھیں تاکہ آپ کے پاس ایک original اور ایک depth والا content بھی آجائے اور آپ کا اس کے ساتھ ایک relation بھی بن جائے اور آپ کا ایک کا سیکھنے کا موقع بھی آپ کو ملے کیونکہ آپ جیسی مرضی کتاب لکھتے ہیں نہ اس کو کسی نے خریدنا ہے پہلی تو بات ہے وہ کسی نے چھاپنی نہیں کتاب دوسری بات اگر آپ کسی طریقے پیسوں سے چپوا لیں عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ پیسے دے کے print کروا لیتے ہیں کتاب وہ پڑھتا کوئی نہیں اچھا پھر مختلف جگہوں پہ یہ ان لوگوں کو میں نے جاتے ہوئے دیکھا ہے کہ مختلف ایونٹس پہ جاتے ہیں مختلف لوگوں کو کتاب دیتے ہیں فوٹوز اترواتے ہیں اور اپنے فیس بک پہ شیئر کرتے ہیں شاید ہماری کتاب اس طرح بکنی شروع ہو جائے گی اور پھر بھی نہیں بکتی تو یہ میں نے ان کو یہ سمجھایا کہ یہ بڑا بہترین فارمولہ ہے کہ جو کوئی بڑی شخصیت ہے آپ اس کے ساتھ وقت گزاریں اور اس پہ کتاب لکھیں تو آپ کو بینیفیٹ جو ہے وہ میوچل ہوگا اس کو بھی بینیفیٹ مل جائے گا اور آپ کو بھی بینیفیٹ مل جائے گا لیکن لوگ نہ اتنا ٹائم لگاتے نہیں کسی کے ساتھ کیونکہ پہلے پہلے اگر آپ نے کسی کے ساتھ تعلق بنانا ہے تو آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے انسان کا تعلق اگزیکٹلی اس پودے کی طرح ہے جو آپ پودا جب لگاتے ہیں تو آپ اس کی گوڑی بھی کرتے ہیں آپ اس کو خات بھی دیتے ہیں آپ اس کی حفاظت کیلئے جنگلے بھی لگاتے ہیں تاکہ کوئی جانور آکے اس کو خراب نہ کر دے یہ مسلسل آپ چھے سے ایک چھے ماہ سے ایک ماہ تک یہ آپ کوشش جد و جہد کرتے ہیں آپ اس کے بعد آہستہ آہستہ جب پودا بڑا ہوتا ہے تو آپ کی کوشش محنت اور جد و جہد کم ہوتی جاتی ہے جب وہ ایک تناول درخت بن جاتا ہے ایک تقریباً پانچ سال لگتے ہیں ایک درخت بننے میں تو درخت جو ہے وہ جب بن جاتا ہے تو پھر نہ اس کو گوٹی کی ضرورت ہے نہ پانی کی اور نہ کسی حفاظت کی اچھا کام اولٹ ہے بلوچ صاحب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جب آپ محنت کر رہے ہیں وقت لگا رہے ہیں اپنا ریسورس لگا رہے ہیں اپنا پیسہ لگا رہے ہیں آؤٹپٹ زیرو ہے اور جب آپ نے اس کو درخت بنا دیا اب آپ کی آل موسٹ جو انپٹ ہے وہ زیرو ہو گئی اور آؤٹپٹ جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہو گئی اچھا جیسے ہی آپ نے درخت بنایا وہ پھل دینا شروع کرے گا اور پھر آپ کو پھل ملتا رہے گا لیکن اب جو پانچ سال کا جو انتظار ہے اور جو پانچ سال کی محنت ہے کیونکہ انسان جلدی گھبرا جاتا ہے انسان یہ دیکھتا ہے کہ جلد باز ہے نا قرآن میں بھی ذکر کیا گیا جلد باز ہے وہ چاہتا ہے کہ میں جو ایفرٹ کر رہا ہوں مجھے اس کا ریزرڈ فوراں مل جائے اچھا وہ کیا کرتا ہے کہ ایک طرف کونہ کھوتا ہے اور دو سو فیٹ پانی نیچے ہے کونہ کے اور جب سو فیٹ ہوتے ہیں تو اس کی محنت لگتی ہے اس پہ کھوتنے میں وہ ڈس ہارٹ ہو کے وہ دوسرا کونہ کھوتنا شروع کر دیتا ہے جب چالیس فیٹ وہاں پہ کھوتا ہے تو وہاں پہ بھی چھوڑ دیتا ہے کیونکہ پانی نظر نہیں آ رہا ابھی آپ کو ابھی آپ کی محنت چل رہی ہے پھر وہ تیسری کونہ کی طرف چلا جاتا ہے پھر وہ پچاس فیٹ وہاں پہ کھوتا ہے وہاں بھی اس کو محنت کرنے کے بعد بھی اس کو سلا نہیں ملتا کیونکہ پانی دو سو فیٹ کے نیچے ہے اچھا اس طرح اگر آپ کیلکولیٹ کریں مختلف جب وہ کونہ کھوت رہا ہوتا ہے تو وہ تقریباً تین چار سو فیٹ تک کونہ کھوت لیتا ہے لیکن کیونکہ ایک جگہ پہ نہیں کھوتا اسی لئے اس کو ریزلٹ نہیں ملتا اور ریزلٹ کا جو پہلا کترہ ہے وہ آپ کو دو سو فیٹ کے بعد ہی ملے گا اگر آپ نے ون نائنٹی نائن پہ بھی چھوڑ دیا تو پھر بھی آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس پہ ایک فیٹ پھر بھی باقی تھا تو اکثر میں یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے کام نہیں ہوتے یا ہمیں اس طرح سے کام یا بھی نہیں ملتی اس میں جو بنیادی فرق میں نے دیکھا ہے جو بنیادی ایشو دیکھا ہے انسان کا وہ یہی دیکھا ہے کہ وہ ایک کاروبار کرتا ہے پھر دوسری نوکری کرتا ہے پھر تیسری کرتا ہے جب اس کو ایکسپرٹیز کسی چیز کی حاصل ہونے لگتی ہے تو وہ کام چینج کر دیتا ہے اسی لئے وہ پھر کیا ہوتا ہے وہ کسی کام کا بھی ایکسپرٹ جو ہے وہ نہیں بند پاتا میں نے خود بھی جو پہلی کتاب ہے وہ بنام خدا بلال خطب صاحب کی لکھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میری کتاب نہیں پڑھنے کی سینے نہ میرا کوئی نام ہے نہ میرا کوئی فلوسفیکل ڈیپت ہے اور نہ ہی میرا کوئی لٹریچر میں کوئی میں بہت زیادہ اچھا لکھ سکتا ہوں تو میں نے پہلی کتاب بلال خطب صاحب کی لکھی بنام خدا جو انہوں نے لیکچرز دیا تھے ان لیکچرز کو کمپائل کر کے لکھی اور ان کی پہلے کوئی کتاب نہیں تھی اچھا اکثر لوگنا مجھے ایک اور بات پوچھتے ہیں مختلف لوگوں سے جو سکسیسفل لوگ ہیں ان سے ضرور پوچھتے ہوں گے آپ لوگوں میں شاید کسی نہ کسی سے کہا ہو کہ سر ہمیں اب اپنے ساتھ ایج کر لیں ہم آپ کی طرح بننا چاہتے ہیں ہمیں اپنے ساتھ لگا لیں اچھا نہ اس کو شخص کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ میں اسے کیا کام لوں اور نہ کہنے والا کلیر ہوتا ہے کہ میں کیوں اٹیچ ہونا چاہتا ہوں اور میں نے اٹیچ ہونے کے بعد میں نے اچیو کیا کرنا ہے اس میں ایک بڑا باریک لائن ہے آپ میں کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ہر شخص کو اپنی ذات میں انٹرسٹ ہے اور ویسٹڈ انٹرسٹ میں یہ دنیا قائم ہے اور دنیا کا جو میں نے فلسفہ سیکھا ہے وہ سب سے بیسٹ جو ہے وہ بارٹر کا ہے کہ آپ اپنی سرویسز دے دیں اور اپنی سرویسز کچھ لے دیں یہ میں سارا فلسفہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ ابو بکر اس کی بہترین مثال ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے آج ویسے وہ امریکہ بیٹھا ہوا ہے آئی گیس وہ پی ایش ڈی کر رہا ہے ایک بڑے اچھے کسی موضوع پہ اس نے یہ سارا کچھ یہاں سے سیکھا کہ میں نے پی آر کیسے ڈیولپ کرنی ہے میں نے کانٹینٹ کیسے ڈیولپ کرنا ہے میں نے کانٹینٹ کو بنانا کیسے ہے میں نے ریسرچ کیسے کرنی ہے اور آج وہ اس وقت وہاں پہ امریکہ کی کسی یونیورسٹی پہ سکولرشپ پہ گیا ہے اور وہاں پہ کوئی ریسرچ کر رہا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں ہمیں آپ اپنے ساتھ اٹیج کر لیں تو کوئی بھی آپ کو نہیں کرے گا کیونکہ ہم نے بھی یہی گلتیاں کی ہیں جب تک آپ کے مائنڈ میں اس کی لائف میں ویلیو ایڈ کرنے کے لیے کوئی پلان نہیں ہے اس وقت تک آپ کو کوئی اٹیج نہیں کرے گا آپ کے ساتھ اچھا یہ پلان بھی آپ نے خود دینا ہے اب جیسے شاہ صاحب نے نہیں کہا تھا ابو بکر کو کہ میری کتاب لکھو اس نے خود سے ابزرف کیا کہ شاہ صاحب کا کوئی بھی کانٹینٹ انگلیش میں اویلیبل نہیں ہے اب اس کے مائنڈ میں یہ کہیں نہ کہیں سے آگیا ہوگا کتابیں تو پندرہ بیس ہیں لیکن انگلیش کا کانٹینٹ نہیں اویلیبل ہو سکتا ہے اگر وہ ارزو کا کانٹینٹ کہتا تو شاہ صاحب کو اس طرح سے موٹیویشن نہ آتی کیونکہ آلڈی کتابیں تھیں اب اس نے ایک گیپ کو انیلائز کیا اور گیپ کو فل کیا اور شاہ صاحب نے کہا کہ تم میرے ساتھ وقت گزارو تم اسلامباد میں جا رہا ہوں تو تم میرے ساتھ اسلامباد چلو اگر میں لیکچر دینے کے لیے کراچی جا رہا ہوں تو تم میرے ساتھ کراچی چلو اور وہاں پہ اس نے ایک ون ون سیچویشن کریٹ کی اگر آپ ون ون سیچویشن کریٹ کرنے کے قابل نہیں ہیں تو کوئی بھی آپ میں کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے یہ ایک تل حقیقت ہے اس بات کو آپ سمجھ لیں اور میں کل اختر عباس صاحب کی ایک شام میں گیا ہوا تھا پریس کلب نے انہوں نے وہاں پہ منائی اور میں بڑی خوشی ہوئی کہ ایک شام اختر عباس صاحب کے نام ہمارے ہاں اکثر جو کیا ہوتا ہے کہ یادوں میں شامیں منائی جاتی ہیں ایک یاد ایک شام فلان بندے کی یاد میں تازیتی ریفرنس ہو رہے ہیں کراچی اسلام آباد فیصل آباد جدر مرضی ہو رہے ہیں اس کے زندگی میں آپ اس کو پرموٹ کریں اس کے زندگی میں بتائیں آپ اس کو کہ آپ اسے کتنی محبت کرتے ہیں اس کی زندگی میں بتائیں کہ سر میں نے آپ سے یہ سیکھا اور اس کے بارے میں بلاغ لکھیں کہ میں نے ان سے یہ سیکھا تھا اور اب میں نے اپنی زندگی میں یہ یہ implement کیا ہمارا problem سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ قبر پرست لوگ ہیں جب بندہ مر جاتا ہے تو ہر شخص جو ہے اس کی قبر پر جا کے دعائیں کرتا ہے اور میں فیل میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ یاد یہ بڑا اچھا انسان تھا اس نے میرے ساتھ یہ نیکی کی تھی اس نے مجھے ایک دفعہ یہاں سے کھانا کھلایا تھا یہ ایک دفعہ میں زندگی میں بڑے مشکل حالات میں فسا ہوا تھا اس نے مجھے وہاں سے نکالا تھا ایک دفعہ میں بیمار تھا تو اس نے میرے ساتھ تین دن ہسپٹل میں لگائے تھے اچھا اب جیسے ہی بندہ مر گیا تو اس کی stories جو ہیں وہ share ہونی شروع ہو گئی یہی stories اگر آپ اس کی زندگی میں اس کو کہتے تو آپ سوچیں کہ اس کا دل کتنا بڑا ہوتا اس کی motivation کا level کتنا آتا وہ کتنا خوش ہوتا کہ مجھ سے لوگ محبت کرتے ہیں وہ یاد جس سے محبت کرتے ہیں اس کو بتاؤ تو صحیح وہ ساری زندگی اس کو پتہ ہی نہیں چل سکا اور وہ بچارہ قبر میں چلا گیا اور آپ نے اس کو بتایا ہی نہیں وہ مرنے کے بعد اس کے تازیتی ریفرنس کرنے کا کیا فائدہ اب جیسے یہ بچی ابھی ٹرک کے نیچے آکے صدف نئیم صدف نئیم شہید ہو گئی کیونکہ وہ ہماری community کی تھی میڈیا سے relevant میرے بھی بہت سے لوگ میڈیا سے relevant یاد ہیں جیسے ہی فوت ہو ہر شخص اس کے ساتھ تصویر لگا کے شیئر کر دیا اپنے وال پہ اور اس کے بارے میں کہا کہ یہ اتنی بہت مہنتی تھی یہ بہت اچھی تھی یہ بہت کریئیٹیف تھی اور یہ بہت نرم دل تھی یہ بڑی ریسپونسیبل تھی اپنے بچوں کو پالتی تھی تو مجھے بنا غصہ بڑا چڑھا اس وقت میں نے کہا کاش آپ لوگوں نے اس کی زندگی میں بتایا ہوتا وہ خدا کا نام ہے زندگی میں بتنے کو بتائیں کہ آپ کتنے عظیم ہیں آپ کتنے اچھے ہیں ہو سکتا ہے اس کی پوسٹیں جو مرنے کے بعد لگی ہیں اگر اس کی زندگی میں وہ پوسٹیں لگ جاتی تو ہو سکتا ہے اس کو کسی اچھے چینل پر نکری مل جاتی یا ہو سکتا ہے اس کو کسی اچھی جگہ پر کوئی آفر آ جاتی اچھا میں نے یہ حساب لگایا کہ ہم نہ کمپیٹیشن میں رہتے ہیں ہر وقت ہم کمپیٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ جیسے ہی بندہ مرتا ہے تو کمپیٹیشن ختم ہوتا ہے تو ہمارا اندر کا اثر انسان جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے اور بھئی اس کی زندگی میں آپ کریں تاکہ وہ زندگی میں آپ کے ساتھ بھی خوش ہو دیکھیں آپ کسی کے بارے میں بلاغ لکھیں یا کسی کے بارے میں ویڈیو بنائیں تو وہ خوش ہو کا شخص اپنی زندگی میں اور مرنے کے بعد آپ اس کے قصیدے پڑھ رہے ہیں اس کو کیا فائدہ یا مرنے کے بعد آپ اس کا دس لاکھ روپے لگا کے اس کا آپ دربار بنا دیتے ہیں کیا فائدہ اس کو اس بات کا تو زندگی میں لوگوں کو اپریشیٹ کریں ابوبکر نے یہی کیا ہے ابوبکر نے یہی کیا ہے اپنے استاد کو اس نے زندگی میں اپریشیٹ کیا ہے جس نے اس کی زندگی میں ویلیویڈ کیا تھی کیونکہ ابوبکر کیا لیکچیس gaat سنا کرتا تھا تو اس نے عشاء صاحب کی زندگی میں کم ہے ویلیویڈ کرنا چاہتا ہوں اور زندگی میں کرنا چاہتا ہوں نہ کہ مرنے کے بعد کہوں کہ میں سفر کیا کرتا تھا وہ بڑے اچھے تھے بڑے نیک تھے بڑی محنت کرتے تھے اور بڑے لوگوں کے پاس جاتے تھے تو یہ آج ہم فیصلہ کر کے اٹھیں کہ ہمیں جو جو زندگی میں پسند ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں اپریشیٹ کریں اور اس کے زندگی میں اس کے قصیدے پڑے اس کی جو بہترین مثال ہے وہ ڈاکٹر مبارک علی صاحب کی ہے تاریخ 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 دوستوں کو اکٹھے کر لیا اکٹھے کرتے جیسے ہی اکٹھے کمرے میں سب ہو گئے تو کہتے ہیں ان کا پہلا جملہ یہ تھا میرے مرنے کے بعد حبردار آپ میں سے کسی نے میرے بارے میں کوئی کولم لکھا وہ یکدہ وہ پریشان دوست حیران ہو گئے کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کو کیا ہوا یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میری بات سنیں آپ نے اکثر دیکھا ہوئا نا یہ جو رائٹرز کمیونٹی ہے جیسے ہی کوئی فوت ہوگا نا وہ ہر کوئی اس کے کولم لکھنے شروع کر دیتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ان کے ساتھ یہاں گیا تھا ایک دفعہ یہ ہوا تھا ایک دفعہ بہت اچھے تھے بہت نیک تھے انہوں نے یہاں مدد کی ہر کوئی اپنا اپنا ایکسپیئنس شیئر کرتا ہے وہ کہتے ہیں کمبختو میری زندگی میں لکھو تاکہ میں تو پڑھ سکوں اپنے بارے میں کہ آپ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہو مجھے کیا سمجھتے ہو میرے بارے میں آپ کی کیا فیلنگز ہیں کیا ایموشنز ہیں میرے بارے میں لکھو اب ہی لکھو آج ہی لکھو تو سب نے پھر ان کے بارے میں ایک ایک کولم لکھا اور وہ کولم جو ہے وہ اس کولم کی پھر ایک کتاب بنی وہ پھر مارکٹ میں وہ آویلیبل بھی ہے تو آپ پھر زندگی میں جب آپ کسی کو فائدہ دیں گے تب ہی تو اس کو پتا چلے گا کہ میرے بارے میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں لوگ کیا چاہتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں میرے بارے میں اب مرنے کے بعد آپ نے اگر اس کو پوجنا شروع کر دیا تو اس کا ککھ فائدہ نہیں ہے اس کو یہ بہت خوبصورت جو ہے نا ایک ابو بکر نے روڈ میپ دیا ہے تمام ان لوگوں کو جو کہ علم کے متلاشی ہیں اور وہ اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کرنا بہت کچھ چاہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں میری خواہش تو بہت ہے حدمت خلق کرنے کی لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے کریں گے کیوں کریں گے کہاں کریں گے تو جب آپ کو یہ روڈ میپس مل جائیں جیسے آپ کسی سے بھی آپ انسپائرڈ ہیں آپ ان کے بارے میں ان کا سوشل میڈیا ہینڈل کر سکتے ہیں اب جیسے یہ بزرگ لوگ ہیں جیسے منصر صاحب سے انتارر صاحب ہیں حمجز صاحب ہیں قاسمی صاحب ہیں یہ بزرگ لوگ ہیں یہ زیادہ ڈیجیٹل میڈیا سے واقف نہیں ہیں کیونکہ ان کو اس طرح سے یوسٹو نہیں ہیں تو آپ جب ان کی چیزیں وہاں پہ شیئر کرنا شروع کر دیں گے یا ان کی مختلف لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کروا دیں گے کہیں ٹاک رکھوا دیں گے یونیورسٹیز میں ان کو آپ لائیزون کریئٹ کر دیں گے ان کا کسی قسم کا اور خاص طور پہ جو آج کل ایک بڑا خوبصور ٹرینڈ ہے کہ آپ کی جو کتاب ہے وہ وائس میں کنورٹ کر کے اگر آپ ان کو علم کے ساتھ جو ہے نا میں نے دیکھا یہ ہے کہ علم ان لوگوں کو زیادہ ملتا ہے جو علم کی خدمت کرتے ہیں اور علم کی خدمت یہ ہے کہ اچھا کانٹینٹ جو ہے وہ اچھی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں اور یہی کام ابو بکر ظہور نے کی ہے اس نے ایسا کمال ایک روڈ میپ دے دیا لوگوں کو کہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ اس پہ اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے وہ کر لیں میں نے خود بھی زندگی کا جو اپنا پہلا انٹریو کیا تھا میں نے سوچا تھا کہ مجھے کس نے دیکھنا ہے نہ میری کوئی پہچان ہے نہ میری کوئی نہ میں کوئی فیمس ہوں میں نے سوچا کہ میں ایسے شخصیات کے انٹریو کرتا ہوں جن کو لوگ سننا چاہتے ہیں تو میں نے اپنا زندگی کا جو پہلا انٹریو میں سرفراد شاہ صاحب کے ساتھ کیا بابا ارفان الحق صاحب کے ساتھ کیا بلال کتب صاحب کے ساتھ کیا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ ان کی بات جو ہے وہ آگے پہنچائی جائے میرے پاس تو نولیج نہیں میں سوال میں کر سکتا میں کہے جی میں سوال کروں سوال کے ذریعے جو جواب یہ دیں گے اس جواب سے لوگوں کا جو ہے وہ بھلا کہہ لیں گے ان کو کوئی نولیج مل جائے گا انفرمیشن پہنچ جائے گی لیکن اگر آپ زندگی میں سولو کھیلائیں گے تو کہیں نہیں پہنچیں گے جب تک آپ ٹیم کے ساتھ نہیں زندگی میں ورک کریں گے تو آپ ایک ایسے مزدور کی طرح زندگی گزاریں گے جو تو محنت بہت کرتا ہے دیکھیں چار فیٹ گہرا کھڑا کھوڑنا اور پھر آدھا گلومیٹر اس طرح سے اس کو کھڑا کھوڑنا بہت مشکل ترین کام ہے تو آپ اگزیکٹلی ویسے ہی ہو جائیں گے اب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ تھوڑی سی بات میں شاہستہ پہ بھی کروں گا مختلف ٹرینرز جو ہیں پاکستان میں جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں ٹرینرز ہیں کنسلٹرنز ہیں they are failed to manage their own teams جو ٹیم بلڈنگ پہ بات کرتے ہیں وہ اپنی ہی ٹیم نہیں بنا پاتے سو قاسم علی شاہ صاحب is the only person of پاکستان جنہوں نے اپنی ٹیم بنائی جنہوں نے allow کیا اپنے تین ملین سبسکرائبر والے چینل پہ کہ آپ کی ویڈیو میں لگاتا ہوں اپنے چینل پہ تاکہ آپ پرموٹ ہو سکیں اپنا جو پیج ہے میں لگاتا ہوں آپ کی ویڈیو آپ ویڈیو بنائیں میں آپ کو اپنا پلیٹ فرم دیتا ہوں اگر آپ کے پاس ریکارڈنگ فیسیلٹی نہیں ہے اگر آپ کے پاس کیمرا نہیں ہے سٹوڈیو نہیں ہے تو میں آپ کو اپنا سٹوڈیو دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو ریکارڈ کر کے آپ اس کو اپلوڈ کرنا شروع کر دیں نیت تو یہ تھی لیکن ہوا کیا الٹا بینیفٹ زیادہ تر جو ہے وہ شاہ سب کو خود ہی ہو گیا کیونکہ پیچھے دیکھیں ایک فاؤنڈیشن کا نام ہے یا قاسم علی شاہ کا جو چینل تھا پیج ہے وہ بھی تو ساتھ ساتھ پر موڈ ہو رہا ہے تو جو لوگ زندگی میں ون ون سیچویشن کریئٹ کرتے ہیں وہ زیادہ بینیفیچری رہتی ہے اب تو ویسے ایک ٹرم ایک اور آگئی ہے ون ون اینڈ ون ٹینو ون یعنی کہ آپ دونوں نے مل کے کوئی ایسا کام کیا جس میں آپ کو فائدہ ہو گیا ان کو بھی ہو گیا گل کو ہو گیا مجھے بھی ہو گیا لیکن اگر اس ون میں عوام بھی شامل ہو گئی ہے تو پھر یہ تھری ٹائپ ون ہو گیا جو لوگ اب یہ تیسرے والے کانسپٹ پہ آ رہے ہیں جیسے اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں پاک ویلز ڈاٹ کام کی لے لیں آپ پاک ویلز کا اونر ہے ایک اس کو فائدہ ہوا سویل منج کو جو اس نے کام کیا اس کے علاوہ جس نے وہ پوسٹ کی اپنی گاڑی اس کو فائدہ ہوا جس نے پرچیز کی اس کو فائدہ ہوا اور عوام کو کیا فائدہ ہوا یہ جو سارے تھگ بیٹھے ہوئے تھے موٹرز والے جو دکھاتے کچھ تھے بعد میں ایک سال ایک ہفتے کے بعد پتہ چلتا تھا اس کا تو انجنی خراب تھا تو وہ جو تھگوں سے جو ہے وہ چھٹکارہ حاصل ہو گیا بزنس بھی ہوا اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کو بھی فائدہ ہوا دیکھیں بائر اور سیلر تو دو ون ہو گئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کو بھی بینیفیشری ہوا تو ایسے کام جو ہیں جس میں ون ون آپ کریئٹ نہیں کر سکتے تو آپ کو کوئی اپنے ساتھ اٹیج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کیونکہ ہزاروں لوگوں میں سے آپ نے کوئی ڈیفرنٹ کام کر کے دکھانا ہے آپ نے کوئی ایسا کام کر کے دکھانا ہے جو کہ آپ سمجھے کہ وہ ایک اس میں بڑی باریک لائن ہو رہا ہے بعض وقت انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کے لیے کچھ کر رہا ہوں وہ انرجی دے رہا ہے اپنی ٹائم دے رہا ہے لیکن مجھے ریزلٹ نہیں مل رہا کیسے ہو سکتا آپ کو ریزلٹ نہ ملے پہلی بات تو یہ ہو سکتا ہے جو آپ محنت کر رہے ہیں وہ اس کی لائف میں ویلیو ایڈی نہ کر رہا ہو جیسے آپ کو چائے کی طلب ہے اگر تو اگر آپ کو چار بوتلیں کوئی پانی پلا دے گا تو آپ کو تو اس کا مزہ نہیں آئے گا کیونکہ آپ کی طلب چائے کی ہے اب یہاں ایک بڑی باریک لائن ہے کہ آپ نے خود observe کرنا ہے کہ اگلا جو شخص ہے وہ need کیا ہے need analysis کرنا ہے اور gap analysis کرنا ہے یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اور وہ کہاں سے ہوگا جب آپ اس کے فیس بک پہ جائیں گے جب آپ اس کے یوٹیوب پہ جائیں گے جب آپ اس کے لیکچر سنیں گے یا کتاب سنیں گے تو آپ کے پاس اس کی personality آ جائے گی personality type آ جائے گی کہ یہ کیا پسند کرتا ہے یہ کیا چاہتا ہے اس کے مطابق آپ اس کو کوئی service جب offer کریں گے تو he will be اور she will be happy to work with you اور وہ آپ کے ساتھ بڑا خوشی خوشی وہ کام کرنا چاہے گا لیکن شرط یہی ہے کہ پہلے آپ نے serve کرنا ہے پہلے آپ نے خدمت کرنی ہے result آپ کو بعد میں ملے گا اب آخری بات کرتا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس شخص سے آپ کو result نہ ملے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کیونکہ مجھے بہت ساری زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ مجھے result نہیں ملا جہاں پہ میں نے خدمت کی لیکن وہ result کہیں نہ کہیں اور سے ضرور مل جائے گا آپ کو جو خدمت آپ نے اس کائنات میں کر دی ہے وہ آپ سمجھ لیں خدا کے اوپر آپ کا کرد ہے اور خدا اپنا کرد نہیں رکھتا وہ آپ کو کہیں نہ کہیں اور سے کسی نہ کسی اور جگہ سے آپ کو وہ definitely ملے گا compound اور ہو سکتا ہے کہ آپ کسی جگہ پہ بہت زیادہ value add کریں کسی کی لائف میں result بہت کم ملے کسی جگہ پہ بہت کم کسی کی لائف میں value add کریں اور result آپ کو بہت زیادہ مل جائے اب دیکھیں ابو بکر کی لائف کو اگر آپ دیکھیں تو یہ زندگی میں ہر وقت ساری لائف کے لیے یہ شاہ صاحب کے ساتھ اس کا نام نتی ہو گیا امریکہ میں بے شک ہے آج ہم اس کو یہاں پہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں پتہ نہیں بھی وہ ہماری یہ والی ویڈیو دیکھے گا تو وہ اس کے کیا جذبات اور احساسات ہوں گے لیکن ایک روڈ میپ اس نے دے دیا ہے کہ جس نے بھی علم حاصل کرنا ہے لوگوں کے ساتھ تعلق بنانا ہے اور کچھ سیکھنا ہے تو یہ ایک بہتر طریقہ ہے اب اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو وہ کر لیں شاہ صاحب نے بھی بات کرتا ہے شاہ صاحب نے بھی بات کرتا ہے یہ کنکرول کر دیا ہاں اس میں کنکرول کر دیا لیکن اب ان کی لوگ نہ زیادہ تر ان کو ایسا گوڈ سپیکر یا ایسا ٹرینر زیادہ تر وہ یہی سمجھتے ہیں ان کی زندگی کے بہت سارے ایسے پہلوں میں وہ بہت مزاہیہ ہے اب جیسے وہ پرسوں بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پہ تو ایک خاتون آئی وہ کہتی ہے کہ مجھے سجاد علی بہت پسند ہے تو شاہ صاحب نے سجاد علی کہ گانا سنا دیا اس کو اور وہ حیران ہو گئے کہ شاہ صاحب ہم گانا بھی کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے جب وہ کیونکہ ان کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو سپیکر ہے یا ٹرینر ہے جو علمی شخصیت ہے وہ ہر وقت ہی ٹرینر ہے جبکہ ان کی زندگی کے بہت ڈیفرنٹ پہلو ہوتے ہیں یعنی کہ اگر کسی کا مدد کرنی ہو وہ فوراں سے پیسے نکال دیتے ہیں اور جب بھی کبھی بھی کوئی ان کے ساتھ کوئی ڈیل کرتا ہے تو لیٹس اپوز ڈیل میں اس کے دماغ میں ہوتا ہے کہ مجھے اس ڈیل کا پچاس ہزار ملے گا تو میں اس کو پتہ کیا کہتا ہوں جو اس کی ڈیل ہو میں کہتا ہوں کہ تم نہ بولنا اگر تم نے ڈیمانڈ کی نہ تو نقصان میں رہو گے کیونکہ وہ پچاس ہزار کا سوچا ہوتا ہے جب اس نے تو اس کو شاہ صاحب لاکھ روپے دے رہے ہوتے ہیں تو اس لیے میں ان کو سکھا گے جاتا ہوں لوگوں کو کہ اب خموش رہنا فائدے میں رہو گے اگر خود سے ڈیمانڈ کر لیا تو ہو سکتا ہے آپ کا اس میں نقصان ہو جائے یہ میری ذاتی میں آپ کو اپنا ایکسپیرنس ایسا بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ خود بھی یہ ذاتی ایکسپیرنس ان کے ساتھ یہ ایسے ہی ہوا ہے پھر انہوں نے جو بانٹنا ہے نا بانٹنا ختم ہے ان پر اور کام اب عمر یہ ہوتا نا ہمارے ہاں کہ آپ کام کر لیتے ہیں کوئی تو آپ کو پیسے آج دینیں گے یار کال آنا پرسو آنا یہ ہماری ایک پاکستانی بڑی بیڈ حیبٹ ہے ڈیلیز کرنا پیسوں میں وہ پیسے پہلے ہی پکڑا دیتے ہیں تو میں اگر اکثر کہتا ہوں کہ اگر اس نے کام نہ کیا تو تو کہتا ہے ٹھیک ہے اگر نہ کیا تو مجھے پتا چل جائے گا یہ بندہ کیسا ہے آگے سے اس کو پروجیکٹ نہیں دیں گے یا اس کو کام نہیں دیں گے اگر اس نے کام کر لیا تو ہمارے ساتھ تھرو آوٹ لائف چلے گا تو وہ کہتے ہیں ایک پیومیٹ اگر میری ضائع بھی ہوگی تو کوئی مسئل ہے تو اسی طرح کرتے کرتے انہوں نے زندگی میں اپنے بیسٹ ریسورسز ان کے پاس موجود ہیں اور پھر جو بھی ان کے ساتھ کام کرتا ہے زندگی میں بیس بیس سال سے ان کے دوست اور ان کے ساتھ جو کام کرنے والے جو ان کے ٹیم میمبرز ہیں وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہیں کسی کی شخصیت کو پرکھنا جو ہے وہ اس کے لیے ایک بات جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے جو دوست احباب ہیں وہ اس کے ساتھ زندگی میں کتنے سالوں سے چل رہے ہیں کیونکہ دوستی کا ایک رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ خود بناتے ہیں کیونکہ باپ چینج نہیں کر سکتے آپ ماں چینج نہیں کر سکتے بہن بھائی کزن چینج نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو آپ کا ایک مجبوری کا رشتہ ہے آپ پتہ نہیں آپ خوش ہیں یا نہیں ہیں لیکن وہ آپ کے ساتھ رہنا پڑتا ہے آپ کو یا وہ آپ کے نتی ہیں آپ کے نام کے ساتھ جو رشتہ دوستی کا ہو وہ انسان خود سے بناتا ہے اگر وہ اس کو پرولونگ لے کے چل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک عالی ذرف انسان ہے اب سوال کر لیں جو بھی آپ کے مائنڈ میں پھر ہم اس کو مائنڈ اپ کر دیں سٹاک کر دیں